سنو من کمتو مولا ہو فآزا علیم مولا ہو سنو جس کا میں محمد بولا ہوں علی بھی اس کے بولا ہے نارے حیدری 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 ابھی تلیل دی ہے ہاتھ بلند کر کے علی کا نام لینا مصطفیٰ کی سنت ہے نارے حیدری حیدری حیدر 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 سارے جی باہر والے بھی اور براندے والے بھی روڈ والے بھی کیونکہ علی کا ذکر ہے علی کا ذکر ہے کیونکہ عقیدہ ہے کہ علی نال چیندہ رچو جنگا کہنی اوپندے دا اسلو لہو جنگا کہنی ذکر علی بیچ موچا بتاوے اوپندہ غلط یمپیو جنگا کہنی حیدر حیدر ایر دکھر دیکھو علی سانڈ ہو علی سانڈ ہو علی کا ذکر ہو علی بھالے ہو اللہ علی ہے اللہ اس اس وہ علی اس علی جس کا ذکر کر رہے ہیں اس علی کے ساتھ کے آپ سب کو علی کر دے اللہ آپ کو سلامت رکھے حیدر 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 علماء کے ساتھ آئے ہوئے کھولفان سے گزارش ہے حیدر یعنی دل میں ہو بغزِ علی اور جنت کا جنون دل میں ہو بغزِ علی اور جنت کا جنون انہا لِللہ وَاِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِلَهِ رَاجِ سَوْرَمَا لِلَّهِ وَاِنَّا لِلَهِ وَاِعْتْسَامُ بِهِ حَبَّزَ وَحُجَجُ الْحِدَائِتِ وَالْيَكِينَ اَمَّا بَادُ فَاؤُزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَةً اُن کی الفت یہ کام کرتی ہے ہر نظر احترام کرتی ہے پڑھتا ہے جو محمد بِدرود و سلام دنیا اسے سلام کرتی ہے صلاة و سلام علی قیاسہ کی دی یا رسول اللہ ماشاءاللہ مجمع بڑا دیدنی ہے اور قابل رشق ہے اور علماء کرام کا جن میں غفیر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اشارت فرمایا کہ اگر برطن پلید ہو جائے تو پانی سے پاک کرو جگہ پلید ہو جائے تو پانی سے پاک کرو بدن پلید ہو جائے تو پانی سے پاک کرو سیدہ زہرہ پاک کے بابا جان فرماتے ہیں اگر دل پلید ہو جائے تو اسے درود و سلام سے پاک کیا کرو آئیے دلوں کو پاک کریں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ اپروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آزم خاک پائے فیض آلم زیر سایہ ہرولی ساکوں آسر ہن مٹھ مدنی دے اصل میں یہ بیٹھے ہیں عشق والے ان کو حل کسی بھی لگتی ہے نا تو یہ یہ بول اٹھتے ہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ عشق والے ہیں اور یہ عشق والوں کے بزم ہے ساکوں آسر ہن مٹھ مدنی دے کسی کو آسرہ کسی مشیر کا ہے کسی کو آسرہ کسی وزیر کا ہے کسی کو آسرہ کسی صدر کا ہے کسی کو آسرہ کسی گورنر کا ہے کسی کو آسرہ کسی پولیس والے کا ہے کسی کو آسرہ کسی ایم پی ایم منے کا ہے لیکن آپ اور ہم کمی ہیں زہرہ کے بابا کے ساکوں آسر ہن مٹھ مدنی دے سلحال تکرم ہزار تھی سن بھو بکر عمر عثمان علی سالحامی چارے یار تھے سن ہوسی قہر دی گرمی اہمہ شر اُڈوں جلوہ گر سرکار تھے سن جیندے سہرے شاکر گوندیاں اوندے لب ہل سن بڑے پار تھے سن اللہ حرب العزت جلل جلالوہ اما نوالو وطمہ برہانو آزم شانو جلل ذکرو ازا اسموں کی حمد و سنا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم سروری دعالم سروری کائنات وجہِ وجودِ کائنات باعثِ تخلیقِ کائنات ازئینِ کائنات مقشودِ کائنات مطلوبِ کائنات جانِ کائنات آنِ کائنات شانِ کائنات مانِ کائنات بانِ کائنات ترانِ کائنات رحمتِ کائنات رنگتِ کائنات نکھارِ کائنات سنگھارِ کائنات بہارِ کائنات قرارِ کائنات کمالِ کائنات جمالِ کائنات نوالِ کائنات راونہ کے کائنات حبیبِ کائنات طبیبِ کائنات لبیبِ کائنات حسینِ کائنات حسنِ کائنات محسنِ کائنات نورِ کائنات تنویرِ کائنات منیرِ کائنات منورِ کائنات رہبرِ کائنات حادیِ کائنات رہنمائی کائنات مقتدائی کائنات پیشوائی کائنات مشعلِ بزمِ وفا واجبِ حل اتا گوہرِ انمہ سیدُ الاسفیہ احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازمی حدیع درود و سلام ارز کرنے کی سعادت عزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد انتہائی معزز محتشم بزرگو دوستو اور ملت اسلامیہ کے غیور سنی نوجوانوں بالخصوص تیج پر تشریف فرما اور پنڈال کے اندر بھی تشریف فرما میرے مسلک جید علماء کرام مشایخ اعظام آج میرے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ ممبر رسول وہ مسجد جہاں میرے مرشد کریم میرے اقای نعمت ولی نعمت نباز قوم ولی کامل استاذ العلماء والسلحاء والفقہاء خلیفہ اول و خلیفہ اکبر محدث آزم پاکستان فیض یافتہ میرے ملت الہاج پیر مفتی ابو دعوت محمد صادق قادری رزوی رحمت اللہ تعالیٰ لے جہاں آپ تشریف لاتے رہے اور آپ کے تراشے ہوئے ہیروں میں سے ایک ہیرہ شہید ملاد مصطفی بے وفائی کیا آپ نے شہید ملاد مصطفی خطیب اہل سنت خطیب اسلام اللہ مولانا محمد اکرن رزی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی زندگی کا آخری جمعہ یہاں پڑھایا تھا تو کتنی خوش قسمتی میرے لی ہے کہ میں حضور نباز قوم کا ملنگ آج یہاں باتیں کر رہا ہوں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جملہ منتظمین بالخصوص پیر طریقت عاشق نباز قوم حضرت اللہ مولانا قاری محمد احسان اللہ صاحب رزوی اور حضرت اللہ مولانا پیر محمد زمان اللہ رزوی صاحب نوری اور آپ کے نور نظر لگتے جگر میرے برادر مکرم جناب صاحب زادہ اللہ مولانا محمد عمر احسان ہم تو ویسے عمر کے احسان مانتے ہیں ہم تو عمر کے احسان ماننے والے ہیں یہ بات ہے یہ بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بڑی جناب جوش اور بڑا جذبہ دیا ہے میں نے پہلی مرتبہ زیارت کی ہے تو جسم کے لحاظت سے تو اتنے نہیں ہیں لیکن کام بڑا کبیر ہے ان کا جسمن یہ صغیر ہیں لیکن عاملاً کبیر ہیں اللہ اس نوجوان کی زندگی میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے مجھے حکم دیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ چند محفلیں ایسی ہوتیں جہاں پر باقیدہ موضوع دیا جاتا ہے اور مجھے حکم دیا کہ میں نے یہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور یہ بہت اہم مضمون ہے شاید خوشک تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بڑے آسان انداز میں سال انداز میں کوشش کروں گا جو بلوں گا مرشد کریم کے فیضان سے ذنباز قوم کے فیضان سے دعا کریں اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے عردگید جید علماء تشریف فرمائے ہیں اور مجھ سے سینئر علماء علماء مولانا مفتی محمد سلمان رزوی صاحب ہم جب ابتدائی کلاسیں پڑھے ہوتے تھے تو یہ آخری کتابوں میں پڑھتے تھے درس نظامی جامع نظام نظبیہ کا فیضان ہے یہ بھی وہاں پڑھتے رہے ہیں الحمدللہ اور بھی کافی علماء اکرام تشریف فرمائے ہیں اور شہن 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 نقابت کا لفظ ویسے فٹ بھی ادھر ہی ہوتا ہے کیونکہ بڑے بڑے نقیب ہیں اور کسی نے رافضیت کسی نے خارجیت الحمدلہ ہم نے تو افتقار بھئے کو دیکھا ہے جہاں پر بولے ہیں جہاں علی کا ذکر کیا ہے ساتھی صدیق کا ذکر کیا ہے جہاں صدیق کا ذکر کیا ہے وہاں پر فاروق آزم کا عمر فاروق حضرت سیدنا عمیر معاویہ کا بھی ذکر گیا ہے اور یہ سنی کی پیچان ہے کہ الحمدللہ ہم مصطفیٰ کے یاروں سے بھی محبت کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے رشتہ داروں سے بھی محبت کرتے ہیں ہم مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور حسین کے بابا سے بھی پیار کرتے ہیں ہم وہ مسلک ہیں تو ابو بکر کی علم سے لے کر علی کی یاد تک بلکہ ابو بکر کی علف سے لے کر صحابی کی یا تک بلکہ اس سے اگلا جملہ اللہ کی علف سے لے کر جنتی کی یا تک سب سے محبت کیا کرتے ہیں اللہ افتخابے کو سلامت رکھے حق بات کرتے ہیں اور اسی پر اللہ ان کا خاتمہ فرمائے اور کریں بھی کیوں نہ کہ آل حضرت کا فیضان ہے حضرت خواج عبدالقریم رحمت اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہے اور ہمارے پیر و مرشد اور دیگر ہمارے علماء نے دیکھا ہے کہ الحمدلہ بڑے بڑے سٹیجوں پر امیر المجاہدین کے سامنے جس نے گاجے واجے کر تاریخی گفتگو کی تھی الحمدلہ آج بھی ہمارے دلوں پر نقش ہے اللہ سلامت رکھے عقید افتخاب نبوہ جی توجہو یہ اتنا اہم اور ضروری ہے جیسے آپ کے ہمارے جسم کے اندر دل ضروری ہے توجہو ہے جی اگر بندے کا کان کاٹ دیا جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے رہ سکتا ہے بولیے رہ سکتا ہے دونوں کان کٹ جائے رہ سکتا ہے ہاتھ کٹ جائے رہ سکتا ہے دونوں ہاتھ کٹ جائے رہ سکتا ہے آنکھ نکل جائے رہ سکتا ہے دونوں آنکھیں نکل جائیں رہ سکتا ہے زبان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے ٹانگ کٹ جائے دونوں ٹانگیں کٹ جائے بلکہ دونوں ٹانگیں بھی کٹ جائے اللہ نہ کرے ہاتھ بھی کٹ جائیں کان بھی کٹ جائیں آنکھیں بھی نکل جائیں پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر دل نکل جائے تو زندہ بولیے زندہ ایک ہستی ایسی ہے کہ خود مصطفیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں بخاری شریف کے دیس پاک ہے فرمائے کہ جبریل ہمارے پاس آئے ہمارے سینے کی طرف اشارہ کیا نوری نوری ہاتھوں سے نوری نوری سینے پر اشارہ کیا سینہ چاک ہوا جبریل نے اپنا ہاتھ ہمارے سینے کے اندر داخل کیا دل باہر نکالا دل نکال کر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہہ رہے ہیں عجیب دل ہے جس کے دو کان ہیں جو سن رہے ہیں دو آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں میں نے کہا ہم زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہیں لیکن مصطفیٰ زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج نہیں ہیں لیکن ہمارے لیے ہے بولے بولے سارے بولے سارے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ یہ ہے ہمارا عقیدہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ قتم نبوت کی اہمیت ایسے ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر دل کا مقام ہے سارے اوز کٹ جائیں بندہ زندہ رہ سکتا ہے دل لکل جائے زندہ نہیں رہ سکتا سارے عقید ہم مانتے ہیں سارے عقیدے ہمارے ہیں سچے ہیں سچے ہیں حسین ہیں خوبصورت ہیں قرآن حدیث سے ثابت ہیں صحابہ اہلِ بیت سے ثابت ہیں اجمعِ امت سے ثابت ہیں سارے عقیدے سبحان اللہ لیکن عقیدہ ختم نبوت عقیدہ توحید کی درہ ضروری اور لازم ہے یا رو یاد رکھنا یہ وہ عقیدہ ہے جو ایک قرآن کی آیت سے نہیں دو آیتوں سے نہیں بلکہ قرآن کی ایک سو آیتوں سے ثابت ہے اور مصطفیٰ کی ایک سو سے زائد ہے جتنے بھی فقہ ہیں ہماری فقہ ہنفیہ مالکیہ شفریہ اس ساری فقہیں علمدہ سنی ہیں سارے اور سارے جنتی ہیں لیکن عقید وہ ہوں عقید سچے ہوں سارے فقہیں سبحان اللہ لیکن جو آسان اور سہل فقہ ہے نا وہ فقہ ہنفیہ ہے بہت آسان فقہ ہے نماز دیکھ لیں آسان اس کے معاملات دیکھیں آسان اس کے جتنے بھی عامال ہیں آسان ترین فقہ ہے میں مثال کے طور پر دیتا ہوں نماز ہے ایک ات منکر نماز توجہ ہے جی منکر نماز وہ تو پکا کافر ہے نا کیونکہ قرآن کا منکر ہے منکر نماز پکا کافر ہے نماز کا منکر نہ بلکہ نماز چھوڑنے والا اس پر مختلف آئیم اکرام کی رائے ہیں امام احمد کہتے ہیں کہ ایک شخص کس نے پوچھا حضرت ایک شخص نماز کو مانتا تو ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے مانتا ہے پڑھتا نہیں ہے کیا حکم ہے فرمایت دارہ اسلام سے خارج ہے توجہ ہے جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق توجہ نعرہ تحقیق یہ آنا جانا لگا رہے گا اللہ علماء کو سلامت رکھے ان کا آنا بھی سلامت رکھے ان کا جانا بھی سلامت رکھے لیکن آپ کی توجہ میں یہ طرف انشاءاللہ آپ کو عقیدہ خطب نبوت پر خوبصورت گفت کو انشاءاللہ دعا دیں گے جتنے بھی فکے ہیں ساری فکے سبحان اللہ کس نے امام احمد سے پوچھا حضور ایک شخص نماز مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے کیا حکم ہوں میں کافر ہے امام شافی فرمایا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی ایک اور امام سے پوچھا کہ اختصار کروں ایک اور امام سے پوچھا گیا فرمایا اسے غسل نہیں دیا جائے گا کون نماز پڑھتا ہے مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے مانتا ہے اقراری ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے کہا اس کو غسل نہیں دیا جائے گا ایک امام نے کہا اسے کفر نہیں بنائے جائے گا ایک امام سے پوچھا گیا اس نے کہا اسے قبرستان کے اندر دفن نہیں کیا جائے گا ایک اور امام سے پوچھا گیا اس نے کہا اگر اس کے پاس وراست ہے اگر اس کے والدین نے اس کے گھر والوں نے اس کے لئے وراست چھوڑی ہے تو اسے وراست میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا ایک اور امام سے پوچھا کہ حضور نماز مانتا ہے اقرار کرتا ہے لیکن پڑتا نہیں ہے فرمایا اس کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جائے گی توجہ ہے جی کون تارے کے نماز جو نماز مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے اب دیکھئے ایک اور امام سے پوچھا گیا کہ اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے اس کی شادی ہو چکی ہے اب چکے وہ تارے کے سلاح ہے نماز چھوڑتا ہے نماز پڑھتا نہیں ہے میرے نزدیک کہا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا نکاح باطل ہے یہ سارے مسائل دیکھیں سارے آئیمہ کی رائے ان کے فتوے ان کے فکر کسی نکاح کافر ہے کسی نکاح جنادہ نہیں ہے کسی نے کہا کبرستان میں دفن نہیں کرنا کسی نے کہا گسل نہیں پہنانا کسی نے کہا مسلمانوں کے کبرستان میں دفن نہیں کرنا کسی نے کہا دعا نہیں کرنی کسی نے کہا اس کو ویراست میں سے حصہ نہیں دینا کسی نے کہا اگر نکاح ہو چکا ہے تو نکاح باطل ہے اب باری آئی امام الاعمा قاشف الگمہ تیرے اور میرے امام امام آزم ابو حنیفہ کی پوچھا گیا حضور ایک شخص نماز مانتا ہے اقراری ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے کیا فتوہ ہے جملہ سنیے اگر مقدر ساکھ دے تو سبحان اللہ کہہ دینا کہا اسے قاضی وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس تارے کے سلاب کو پکڑے پکڑ کر اسے جیل کے اندر بند کر دے توجہ جیل کے اندر بند کر دے ممکن ہے کہ وہ دل میں رجوع کر لے توبہ کر لے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمے وہ نماز پڑھنا شروع فرمات کر دے کتنی آسان فکر ہے کتنی آسان فکر ہے ایک شخص ہے امام اعظم و حنفہ کے پاس کہنے لگا حضور ایک شخص کہتا ہے میں نماز کبھی کبھی پڑھتا ہوں مسلمان ہے توجہ اتنے سخت فتوہ ہم آج لے لیے پھرتے ہیں امام صاحب کی سنو کہا حضور کہتا ہے کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں مسلمان ہے فرمے ہیں ہاں مسلمان ہے اچھا حضور کہتا ہے کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں لیکن نہ اس میں سجدہ کرتا ہوں نہ اس میں رکوع کرتا ہوں مسلمان ہے فرمے ہیں ہاں مسلمان ہے اچھا حضور کہتا ہے جب میں کہیں کھڑا ہوں اللہ کی رحمت برسے میں بھاگ جاتا ہوں مسلمان ہے امام صاحب کا فتوہ ہے فرمے ہیں ہاں مسلمان ہے اچھا حضور کہتا ہے کہ میں جو جانور کھاتا ہوں اسے زبا نہیں کرتا بغیر زبا کے کھاتا ہوں مسلمان ہے فرمے ہیں ہاں مسلمان ہے اچھا حضور میں جنت نہیں مانگتا اللہ سے، مسلمان ہے، پر میں ہاں مسلمان ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ میں جہنم سے ڈرتا نہیں ہوں، دوزک سے ڈرتا نہیں ہوں، مسلمان ہے، پر میں ہاں مسلمان ہے۔ حضور کیسے نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے، سجدہ فرض ہے، رکوب فرض ہے، فاتحہ لازمی ہے، وہ نہ فاتحہ پڑھتا ہے، نہ رکوب کرتا ہے، نہ سجدہ کرتا ہے، اور جہاں پر اللہ کی رحمت پر سے بھاگ جاتا ہے جو جانوار کھاتا ہے زبا نہیں کرتا بغیر زبا کے کھا جاتا ہے کیسے مسلمان ہے اُدھر و جنت کا طالب نہیں ہے جہنم سے ڈرتا نہیں ہے آپ کہتے ہیں مسلمان ہے آپ توجہ سے فرمائے دیکھو بھائی اُو کہتا ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں ممکن ہے وہ زہر اصر مغرب عشاہ کی نماز نہ ہو وہ نماز جنازہ کی نماز ہو وہ جو نہیں فرمائی آپ نماز زہر اصر مغرب عشاہ کی بات نہ کرتا ہو نماز جنازہ کی بات کرتا ہو اور نماز جنازہ کبھی کبھی ہوتا ہے اس نے کہا حضور وہ سجدہ نہیں کرتا وہ رکو نہیں کرتا فرمائے نماز جنازہ کے اندر کون سے سجدہ رکو ہوتا ہے اچھا حضور وہ کہتے ہیں میں جہاں پر اللہ کی رحمت پر سے بھاگ جاتا ہوں فرمائے بیٹا بڑے سے بڑا مفتی ہو بڑے سے بڑا فقی ہو بڑے سے بڑا عالم ہو بڑے سے بڑا نیک متقی پرہزگار شب زندندار ہو جب بارش برستی ہے نا تو سارے بھاگ جاتے ہیں اگر وہ بیچارہ بھاگ جاتا ہے تو اس میں اس کا قصور کیا ہے حضور وہ کہتا ہے جو جانور کھاتا ہوں اسے زبا نہیں کرتا فرما ممکن ہے زنو المؤمنین خیرہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو ممکن ہے وہ مرگے کا گوشت نہ کھاتا ہو وہ بکرے کا گوشت نہ کھاتا ہو وہ کٹے کا گوشت نہ کھاتا ہو وہ گھوٹ کا گوشت نہ کھاتا ہو ممکن ہے وہ مچھلی کا گوشت کھاتا ہو تو مچھلی کا گوشت مچھلی کو کونسے زباہ کیا جاتا ہے مچھلی کو کونسے زباہ کیا جاتا ہے حضور وہ کہتا ہے میں جنت کا طالب نہیں ہوں کہا کونسی بڑی بات ہے وہ جنت کا طالب نہ ہو وہ سونے رب کے دیدار کا طالب ہو وہ اللہ کے دیدار کا طالب ہو حضور وہ کہتا ہے میں جہنم سے ڈرتا نہیں ہوں میں نے مثال دی ہے کتنی احسان فکر ہے کہ ایک طرف نمازی کا مسئلہ ایک طرف اتنا بڑا مسئلہ کہا کہ جو شخص اللہ سے محبت کرے رسول سے محبت کرے اقائد دوست ہوں اتنی احسان فکر امام آزم ابو حنیفہ کی لیکن جب باری آئی شوکت مصطفیٰ کی جب باری آئی اسمت مصطفیٰ کی جب باری آئی شان مصطفیٰ کی جب باری آئی اقید ہے ختم نبوت کی فتوہ دیکھیں کتنا سخت فتوہ ہے فرمایا جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے سرکار کے بعد وہ تو کافر ہے ہی لیکن جو اس سے دلیل مانگے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اتنا سخت فتوہ اتنا سخت حضور کیسے اتنا سخت کہاں آپ کتنی آسانی کہاں اتنی آسانی بے نمازی کے لیے وہ جانوہ کھانے والے کے لیے وہ جہنم جنت کے طالب کے لیے اتنی آسانیا اور یہاں پر اتنا سخت فتوہ اگلی جملہ سنگیے امام صاحب نے فرمایا دیکھو ایک شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا بتاؤ مسلمان ہے بولی جی مسلمان ہے وہ اچھا کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن یہ جو اس کے اندر انت تیسوہ سپارہ ہے نا جی اس کو نکال دو بہتا ہے مانتا ہوں مسلمان ہے بولی نا یاروچی اچھا کہتا ہے جی میں انت تیسوہ سپارہ بھی مانتا ہوں قرآن بھی مانتا ہوں اس کے اندر جو سورت ملک ہے نا جی اس سورت ملک کو نکال دو کہ مسلمان ہے اچھا جی قرآن بھی مانتا ہوں انت تیسوہ سپارہ بھی مانتا ہوں سورت ملک بھی مانتا ہوں لیکن اس سورت ملک کے اندر جو پہلا رکوع ہے نا اس لوگو کو نکال دو مسلمان ہے اچھا کہتے حضور سب کو مانتا ہوں یہ جو آیت ہے میں虽 priced دے رہا ہے سادقین اس آیت کو نکال دو بقیہ سارا رہنے دو سب کو مانوں گا اس آیت کو نکال دو مسلمان ہے نہیں اچھا حضور چلیں سب کچھ مانتا ہوں ویا پولونہ کہ جو واو ہے نا واو اس واو کو نکال دو بقیہ سب کو مانتا ہوں مسلمان ہے کہ نہیں اچھا چھوڑے جی سب کچھ مانتا ہوں وہ جو ویا کولونہ کے اوپر کاف کے اوپر پیش ہے نا اس پیش کو نکال دو بقیہ سب کو مانتا ہوں قرآن کو بھی مانتا ہوں انتیر سبسوارہ بھی مانتا ہوں صورت ملک بھی مانتا ہوں پہلا رکو بھی مانتا ہوں دوسرا رکو بھی مانتا ہوں ویا کولون ماتا حاضر واج اس آیت کو بھی مانتا ہوں واو کو بھی مانتا ہوں بس ایک کاف کے اوپر جو پیش ہے نا اس کو نکال دو کیا مسلمان ہے توجہ اب توجہ یارو جو قرآن کی قرآن کا انکار کرے کافر ہے قرآن کے پارے کا انکار کرے کافر ہے قرآن کے رقوع کا انکار کرے کافر ہے قرآن کی آیت کا انکار کرے کافر ہے قرآن کے کسی جملے کا انکار کرے کافر ہے قرآن کے کسی حرف کا انکار کرے کافر ہے قرآن کی زبر سے شخص کا انکار کرے کافر ہے امام کہتے ہیں یارو وہ عقید ختم نبوت جس کی عزمت جس کی اہمیت جس کی افادیت اور جس کی فوقیت کے لیے اللہ کے قرآن کی ایک آیت نہیں دو آیت نہیں دس آیت نہیں اللہ کے قرآن میں ایک سو سے زیادہ آیتیں ہیں وہ عقید ختم نبوت کتنا ہم اور ضروری ہوں گا فاضے کہہ دیا وَخَاتَ مَن نبیین فاضی آگیا اللہ کے فرمان پر میرے اُسان اقرامی قدر علماء حافظ محمد عبدالسطہ تار سہری صاحب بڑے عظیم اُسان ہیں جن کے شگیردوں میں ایک شگیرد کا نام امیر المجاہدین ہے اُسان اِم محترم آپ جامعی نظامی نظام پڑھاتے ہیں اور مولانا سلمان صاحب آپ جانتے ہیں نو نمبر کمرہ سنو گا اُسان وضو کرنے کے لیے بارہ نمبر کمرہ صاحب زدہ علماء عبدالمصطفیٰ حضاروی صاحب ان کے کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں وضو کرتے ہیں آپ گئے تو وہاں پر مفتی تنویر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں فتوہ دیتے ہیں زہر کے لیے وضو کرنے کے لیے گئے دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے باہر سے آئے ہوئے مفتی صاحب سے بیٹھا باتیں کر رہا ہے آپ نے دیکھا پھر چلے گئے اثر کے لیے تشریف لائے پھر وہ وضو کرنے کے لیے دیکھا گفتگو ہو رہی ہے مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں وہ سوال کر رہا ہے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پھر وہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں سوالات کا سلسلہ جل رہا ہے جوابات کا سلسلہ جل رہا ہے اشار ٹائم آئے پھر وہ بننا بیٹھا ہے سوالات کر رہا ہے مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں استاد نے کہا بیٹھے کیا مسئلہ ہے کہ اتنی دیر سے بیٹھے ہو زہر سے لے کر اشار ہو گئی ہے کیا مسئلہ ہے جمعہ سنیے صاحب جی یہ صاحب آئے ہیں انگلینڈ سے یہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر کے ہندو بتوں کو پوچھتے ہیں بت بھی پتھر کے ہیں اور خانہ کعبہ بھی پتھر کا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے ہم اس کی طرف جو مو کر کے نماز چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو اس صاحبوں کا پھر فرمائے میں نے اس کو قرآن سے بھی دلیلیں دی ہیں میں نے آیتوں سے بھی دلیلیں دی ہیں حدیثوں سے بھی دلیلیں دی ہیں بڑی دلیلیں دی ہیں لیکن ہی مان نہیں رہا کہنا لگے اس صاحب جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے کہنا لگے جی میرے نام محمد قاسم ہے آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے جی میرے والد صاحب کا نام عبدالسطار ہے فرمائے بیٹا آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ آپ کے والد عبدالسطار ہیں حضور میری ماں مجھے بتاتی ہے میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں میرے چچا میرے مامو بتاتے ہیں میرے گھر والے بتاتے ہیں کہ یہ عبدالسطار صاحب تیرے والد ہیں میں اس لیے مانتا ہوں فرمایا بیٹا تو اپنے باپ کا اقرار اپنے چچا کے کہنے پر اپنے مامو کے کہنے پر اپنی ماں کے کہنے پر اپنے بھائیوں کے کہنے پر اپنے دادا کے کہنے پر اپنی نانی کے کہنے پر اپنے رشتداروں کے کہنے پر مان لیتا ہے کر لیتا ہے اقرار تو بھلا بتا اس کعبے کے متعلق تو رسول کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے ہم کیسے نہ مانیں ارے قرآن وہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ کے پیارے محبوب کی ختم اندبوت کے متعلق ایک نہیں کئی آیتیں آئیں چکا چکی ہیں اور میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کی دو سو دس سے زائد احادیثیں متواترہ ہیں جس کے اندر مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے سر پر ختم اندبوت کا تاج رکھا ہوا ہے وہ عقیدہ ختم اندبوت وہ عقیدہ ہے میرے بھائیو جو قرآن سے بھی ثابت ہے مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے ابو بکر عمر عثمان علی کے اقوال سے بھی ثابت ہے صحابہ و اہلِ بیعت کے فرامان سے بھی ثابت ہے اور عقیدہ ختم اندبوت ایسا عقیدہ ہے جسے جانوار بھی مانتے ہیں جانوار جانوار گدھے آپ نے سنی ہی گرواتیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ابن عسا کر کی روایت ہے اور اسے مواہب الدنیا کے اندر اور دیگر کتبیں حدیث کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خیبر سے جس کے جس کے مین آفتی جنگ ہیں مولا علی مشکل کو شاہ سرکار تشریف لارے ہیں واپس ایک گدھا سرکار کے سامنے آیا سرکاری تو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قلام کیا صحابہ کہتے ہیں سرکار نے قلام کیا تو اس نے سرکار کی باتوں کا جواب دیا سرکار نے فہم مصنق تیرا نام کیا ہے کہہ لیجی میرا نام یزید ہے نام کیا ہے یزید ہے باپ کا نام شہاب ہے گدھا ہے اپنا نام بھی بتایا اپنے باپ کا نام بھی بتایا کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام یزید ہے باپ کا نام شہاب ہے اللہ نے میرے دادا جان کی نسل میں سے ساٹھ گدھے پیدا کی ہیں ساٹھ گدھے ان ساٹھ گدھوں پر صرف انبیاء ہی سوار ہوئے ہیں انبیاء کے علاوہ کوئی سوار نہیں ہوا اور یا رسول اللہ میں اس نسل میں سے آخری گدھا ہوں آخری گدھا ہوں اور میں پہلے آپ سے پہلے کسی یہودی کے پاس تھا وہ میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن میں اسے بیٹھنے نہیں دیتا تھا کیوں کہ میں ان ساٹھ گدھوں میں سے آخری گدھا ہوں اور وہ گدھے وہ ہیں جن پر انبیاء سوار ہوتے تھے اور میں ان ساٹھ گدھوں میں سے آخری ہوں اور میں غیر نبی کے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں ان گدھوں میں سے آخری گدھا ہوں مجھے بڑی امید ہے کہ آپ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے سرکار نے نہ صرف قبول کیا بلکہ یزید نام بدل کر اس کا نام یعفور رکھا گدھا ہے یہ دیکھو اس سرکار دوالب سبتم کے گدھے مبارک کیشان یعفور رکھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار کب وہ گدھا اتنا سرکار کی قریب تھا کہ سرکار جب کسی کو بلانا چاہتے نہ کہ فلان بندے کو بلا کر لاء ابوبکر ابوبکر عمر عثمان یا علی کو بلا کر لاء کسی کو بلا کر لاء تو گدھے کو کہتے اے گدھے جا اے یعفور جا اس کو بلا کر رہا صحابہ کہتے ہیں وہ یعفور وہ گدھا مبارک جو سرکار کا گدہ ہوتا جاتا جا کر اسی صحابی کے گھر میں دروازے پر اپنی یہ ناک مارتا ناک مار کر ناک مار کر ناک مار کر جی وہ کہتے ہیں جنگدے کا نام یزید نام تھا جی اور یاد رکھیں ہم یزید والے نہیں ہیں الحمدلہ حسینی ہیں ہم حسینی ہیں اور یزید پلید ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اللہ میرے مرشد کریم نباز قوم ولی کامل کے بیانات آج بھی گواہ ہیں آج بھی آگیوں کے اندر آپ کے بیانات آپ کی گفتگو آپ کے خطابات ہیں الحمدللہ احمد رضا کے ماننے والوں نے کل بھی یزید کو پلید کہا تھا آج بھی یزید کو پلید کہتے ہیں اور آج کے اس دیکھ پر بیٹھ کر بھی یزید کو پلید کہتے تھے کہتے ہیں اور تا صبح قیامت کہتے رہیں گے لیکن یاد رکھو یزید کی آر میں خال المؤمنین قاتب وحی امت کے مامو حضرت سیدنا امیر معاویہ پر کوئی تان کرے گا تو زبان کچھ سے چھینچ لیں گے کیونکہ میرے امیر معاویہ تاتا صاحب سے بھی افضل ہیں غوث پاک سے بھی افضل ہیں خال المؤمنین سے بھی افضل ہیں یاد رکھنا وہ امیر معاویہ جن کے بارے غوث پاک سے پوچھا گیا کہ عبدالقادر آپ کیا کہتے ہیں امیر معاویہ کے متعلق نظریہ سنو گیاردی کھانے والو غوث پاک نے فرما میرا عقیدہ امیر معاویہ کے متعلق سنو میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں راہ گزر میں بیٹھا ہوں امیر معاویہ پاک کا گھوڑا گزرے جس پر حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوں ان کے گھوڑے کے قدم کے ساتھ لگ کر مٹی اڑے اڑے کر عبدالقادر پر پڑے عبدالقادر سمجھتا ہے اللہ نے مجھے جنب کے سمان عطا کر دیا جن کے بارے میں میرا عقیدہ نے احساس فرمایا میری امت کے مامویں ہیں کسی کا ایسا مامو تو لا کر دکھا ہے وہ امیر معاویہ جن کے متعلق سرکار نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں گی اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کے ہدایت دے یاد رکھنا یزید پلید ہے یزید لانتی ہے یزید گندہ ہے یزید بے حیاء ہے لیکن اس کی آر میں آ کر حضرت امیر معاویہ کو نہیں بھونکا جائے گا صحابہ کہتے ہیں وہ جا کر نا وہ یزید اب یافور ہے جا کر نقص نہ مار کر اسے بلاتا صحابی کو بلا کر کہتا سرکار تو یہ بلا رہے ہیں سرکار اختصار سرکار کا وصال ہوا وصال جب سرکار کا ہوا تو اس نے بھی داگ مفارکت برداشت نہ کیا اس نے یہ کہتے ہوئے چھلانگ لگا دی کونے کے اندر کہ سرکار بھی آخری نبی تھے اور میں بھی آخری اس نسل سے زگدہ ہوں جو نبیوں کے لئے سواری بنائی گی تھی اس لیے نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے آج کے بعد ہم ہی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو میرے بھائیو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے جسے قرآن بھی مانتا ہے حدیث بھی بیان کرتا ہے حدیث بھی بیان کرتی ہے صحابہ کے اقوال بھی ہیں اہلِ بیعت کے اقوال بھی ہیں حتیٰ کہ جانور مانتے ہیں جانور جانور کہتے ہیں اور یہاں عالم یہ ہے کہ آنکھ ہے ہی نہیں آنکھ ہے ہی نہیں اور نبوت سرکار نے اشارت پر میں جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ نے سب کو حسن بھی آلہ دیا ہے آواز بھی آلہ دی ہے تاکہ لوگ دیکھیں تو اس کو دیکھیں سنیں تو اس بھی سنیں اور ادھر دیکھیں آنکھ سے کانا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے یہاں پہ جملہ علمات شریف فرما ہے لوگ کہتے ہیں نا جی تفسیر میں بھی آج ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے تھے اندھے ہو گئے تھے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تم کہتے ہو تمہارا نظریہ ہے لیکن فقیر کا نظریہ یہ ہے کہ نبی بے عیب ہوتا ہے اللہ نے نبی کو بے عیب پیدا کیا ہے اس کے اندر ادھا ہونا عیب ہے جملہ یوں کہا جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنا مگن ہوئے کہ آپ دنیا والوں کو دیکھتے نہیں تھے یوسف کو دیکھنا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام اللہ نے جتنے نبی بھیجے جتنے رسول بھیجے آواز بھی آلہ غسن بھی آلہ اور یہاں عالم یہ ہے کہ اس کا اپنا بیٹا کہتا ہے اببہ جان کو موشن کی بیماری پیچس کی بیماری ہوتی تھی اور گڑ کھانے کا شوق ہوتا تھا عالم یہ تھا کہ ایک جیب میں گڑ رکھتے ایک جیل میں ڈھیلا رکھتے بعض اوقات گڑ سے اسدنجا کر لیتے تھے اور ڈھیلا کھا لیتے تھے اور سرکار نے فرمایا جتنے نبی ہیں اکل بھی آلہ غسن بھی آلہ صورت بھی آلہ کردار بھی آلہ ہمارے نبی کا حسن گیا اور سرکار نے فرمایا سارے نبیوں کی بات ہے اور مجھے اللہ نے سب نبیوں سے اعلیٰ حسن اتا فرمایا ہے سب رسولوں سے اعلیٰ آواز اتا فرمائی ہے ادھر عالم یہ ہے اور ادھر عالم یہ ہے کہ لگا نبی تو ہم جیسے استغفراللہ ایک تو موت ہے نا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کو مانا اور ایک بدبخت وہ بھی ہیں جیسے علامہ نے کہا نا افتخار بھی نے کہ نام لینا مناسب نہیں ہے ہماری بزم پاکیزہ ہے ہماری محفل پاکیزہ ہے لوگ پاکیزہ ہیں گھر پاکیزہ ہے ایسے بدبختوں کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک نے کہا تھا کہ وہ نبی ہے ایک نے کہا تھا کہ اگر سرکار کے بعد کوئی دوسرا نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بھی لانتی یہ بھی لانتی وہ بھی گندے یہ بھی گندے عقیدہ یہی ہے کہ میرے آقا کے بارے میں جو امام نے کہہ دیا آلہ حضرت نے کہہ دیا آج 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 اپنے لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے آلہ حضرت کے تکلیف ہوتی ہے میں نے کہا واہ بھی واہ داریوں سفید کی آلہ حضرت کے نام پر چندے بٹورے آلہ حضرت کے نام پر سرکار بھئی بولیں آلہ حضرت کے نام پر ارے مدرسے بنائے آلہ حضرت کے نام پر تفسیریں لکھی آلہ حضرت کے نام پر یہاں تک کہ جو تفسیر لکھی ہے جو ترجمہ کیا اس میں سے اکثر حصہ جو ہے اکثر حصہ وہ آلہ حضرت کا ترجمہ ہے ارے ارے مدرسے بنائے آلہ حضرت کے نام پر پوری زندگی آلہ حضرت آلہ حضرت آج جب بولنے وہ کس نے کہا تھا نا کہ جن پتھنوں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنے ان کو ملی زبان تو ہمیں پر برس پڑے آلہ حضرت تعالیٰ سب سے اولہ اولہ ہمارا نبی سب سے بالہ اولہ بول یہ ہاتھ اٹھا کر سب سے بالہ اولہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موچ چاہیے ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی ہمارے نبی کا حسن تو یہ ہے کہ حضرت جبریل اللہ علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ سرکار کی بارگاہ میں سلام اللہ کبھی اپنے بھی سرکار نے فرما جبریل ہم جیسا کہیں دیکھا ہے توجہ ہے سرکار ہم جیسا کہیں دیکھا ہے سرکار جبریل پاک کا جملہ سنیے میں نے کہا دیکھ ملا تو کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں جبریل کا جملہ سن میں بڑی تیزی سے وقت بہت تھوڑا ہے تیزی سے گزر رہا ہوں جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا سنیے قلب تو مشاری کل اردی و مغاری بہا لام آرہ مسلہ محمد آقا زمین کے جتنی مشرقیں ہیں جتنی مقریبیں ہیں سب کو دیکھا ہے لام آرہ مسلہ محمد آپ جیسا سین میں نے بھی کہیں نہیں دیکھا ہے اللہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے میں نے کہا جو پتروں کا سلام سنے اسے محمد گہتے ہیں اقتطام کی طرف جا رہا ہوں اب آپ کا آپ کا آپ کا مقدر ہے ناز ہے کیسے ناز کرتے ہیں یہ پریêt پھر ماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے کہ سب سے اولا وآلہ ہمارا نبی اگر آپ کا عقیدہ ہے تو سبحان اللہ کہتے جانا جو پتروں کا سلام سنے اسے محمد کہتے ہیں اللہ کہے جو اچھی سبحان اللہ کہے اسی سال مدینہ جائے اللہ کریے جو سبحان اللہ اچھی کہے رات کو جا کر سوئے سیدہ ظاہرہ پاک کے بابا جان خواب کے اندر تشریف لے آئے اب ایک ایک جونے پر اختتام کی طرف میرے ٹائم مکمل ہو چکا ہے جو پتھروں کا سلام سنے اسے محمد کہتے ہیں جو درختوں کو بلائے اسے محمد کہتے ہیں ارے جو کھاری کونوں کو مٹھا کر دے اسے محمد کہتے ہیں ارے کابیانی کانے تو کہتا ہے میں نبی ہوں ہمارے نبی کشان یہ ہے جو کھاری کونوں کو میٹھا کر دے اسے محمد کہتے ہیں ارے جو جابر کے مرتب بچوں کو زدہ کر دے اسے محمد کہتے ہیں جو نابیناوں کو بینائی دے دے اسے محمد کہتے ہیں ارے جو پہلوں کو کان دے دے اسے محمد کہتے ہیں جو آسمانوں پر جائے اسے محمد کہتے ہیں جبریل جس کا خادم ہو اسے محمد کہتے ہیں جس کا سفر سبحان اللہ زی اسرہ ہو اللہ کرے آپ کو زبان مل جائے اپنے نبی پر بولنا سکھو یار مازد کے ساتھ آج نون لیگ والے پٹی آئی والے پی پی والے اپنے اپنے قائد کے لیے بول رہے ہیں پتہ ہے کہ قبر کے اندر نہ نواز نہ 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 عمران نہ 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 زرداری نہ نہ ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ جس نے آ کر ہماری کالی کٹھلی قبر کو روشن کرنا ہے دنیا اسے محمد مصطفیٰ کہا کرتی ہے جس کا سفر سبحان اللہ زی اسرہ ہو اسے محمد کہتے ہیں جس کا سفر سے واپس آنا وَنْ نَجْمِ اِزْا ہوا ہو اسے محمد کہتے ہیں جس کا چلنا لَا اُقْسِمُ بِيْحَاظَلْ بَلَدَ ہو اسے محمد کہتے ہیں جس کا بولنا وَمَا يَمْتِكُ انِ الْحَوَا ہو اسے محمد کہتے ہیں ارے جس کی ظُلْفِیں وَالْلَيْلِ اِزَا سَجَا ہوں اسے محمد کہتے ہیں اور جس کا چہرہ وَدُّعہ ہو اسے محمد کہتے ہیں بولنا سکھئے اللہ اکبر یا رسول مرحبا مرحبا تاجدار ختم نبوت سارے بولو تاجدار ختم نبوت اور جو کالے حبسی کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھے اسے محمد کہتے ہیں ارے جس کی نگاہ ناز اٹھ جائے رب کی بلا بدل دے اسے محمد کہتے ہیں اور اگلے جملے اقتطان کی طرف مجھے حکم بھی ہے اور اقتطان کی طرف آ رہا ہوں جو ابو بکر کو صدیق بنا ہے اسے محمد کہتے ہیں یہ آپ کے لئے ہے جو ابو بکر کو صدیق بنا ہے اسے محمد کہتے ہیں جو عمر کو فاروق بنے اسے محمد کہتے ہیں جو عثمان کو گنیہ بنائے ارے صحابہ کے نام پر بولنا سیکھو آج خارجیت ناس پیرافزیت آج تفضیلیت اس قدر اوپر آگئی ہے ہماری خموشی کی وجہ سے کہ ابو بکر کے بیرے بان پر پڑھنا چرو ہو گئی ہے لانت بے شمار عمر صحابہ وہ صحابہ جن کے بابے میرے آقا نے اشارت فرمایا تھا اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا دیکھا جو دل پاک تھا اللہ نے اسے میرا صحابی بنا دیا وہ صحابہ جن کی عزمت و شان کا مقام یہ ہے میرے آقا نے اشارت فرمایا لوگوں جب دیکھو کہ کوئی میرے صحابی کو بورا کہہ رہا ہے تم کو تمہاری لانت ہے تمہارے شر پر میرے آقا سے ہم اتنا صحابہ سے پیار کرتے اتنا محبت فرماتے اور آج لوگ ان پر بھونک رہے ہیں ہم احلم لاسنی ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے ہے بغز صحابہ دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں لانت کی نشانی ہے مہراب نہیں ہے ہم سنی ہیں الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینہ کی طرف جو چاہتی ہیں ان کتاروں سے پیار کرتے ہیں دل میں عشق نبی کی شمعہ ہے ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں شرک کرتے نہیں جہاں والوں ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں کون کہتا ہے صرف ایک ہی ہے ارے ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں یہ بات ہے نعرے تحقیق سارے بولو نعرے تحقیق نعرے تحقیق ابو بکر عمر عثمان سے پیار رکھ کر اب پیار سے بولو نعرے تحقیق نعرے تحقیق الحمدللہ ہم سننی ہیں جملہ سنو میں نے کہا ابو بکر تو ابو بکر ہیں عمر تو عمر ہیں عثمان تو عثمان ہے افتخار بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے جملے بنانے کے آپ بڑے ماہر ہیں اور اچھے جملہ بناتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے عقیدہ رضا پر قائم رکھے بڑے خوبصور جملے ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کو بچپر سے سنا آپ تک سن رہے ہیں ابھی تک بھی آپ جوان ہیں الحمدللہ اللہ آپ کو ایسے جوان رکھے جملہ سنو جی اللہ مسلمان بھائی ابو بکر پاک تو ابو بکر پاک ہیں عمر پاک تو عمر پاک ہیں عثمان پاک تو عثمان پاک ہے سلطانی صاحب علی پاک تو علی پاک ہیں صحابہ تو صحابہ ہیں اہلِ بیعت تو اہلِ بیعت ہیں اللہ کریں برداشت کریں اور سنیں جملہ اور تاریخی صبحان اللہ کہنا میں نے کہا صحابہ تو صحابہ ہیں اہلِ بیعت تو اہلِ بیعت ہیں عام تو قدو کو بھی شریف کہتے ہیں یہ بات ہے اسے مصطفیٰ نے پسند کرے ہیں ارے صحابہ تو صحابہ ہیں اور پھر اور پھر علی کی بات آئے تو سننی کھاموش رہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ آئے نا یا رسول اللہ بڑے لوگ آتے ہیں امام پہن کر جب پہن کر بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں تسبیح ہوتی ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں آقا علم غیب تو آپ کے پاس ہے جانتے تو آپ ہیں کہ مومن ہے یا منافق ہے آقا ہم کیسے پہچانے ہیں اب سننی کو دیکھوں گا اب ابو بکر عمر عثمان سے پیار کرنے والے کو دیکھوں گا کہ علی کے نام پر کیسے بولتا ہے مصطفیٰ یا رسول اللہ کیسے پہچانے ہیں مومن ہے یا منافق ہے سرکار نے یہ نہیں کہا دیکھنا جببہ کتنا بڑا ہے دیکھنا امامہ کتنا بڑا ہے دیکھنا گھڑی کی تصویح کتنی بڑی ہے دیکھنا تحجد کتنے پڑتا ہے آقا کیسے پہچانے ہیں جملہ سنیے مصطفیٰ نے فرمایا کچھ نہ کرو بس میرے علی کا نام لو چہرہ مرچھا جائے سمجھنا منافق ہے چہرہ افتخار بھائی کی طرح کھن اٹھے سمجھنا محمد کا غلام کھڑا ہوا ہے ہیدر 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 یہ سننی کی تحجاب ہے سننی کی تحجاب ہے نارے ہیدری 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 نارے تحقیق اللہ کرے اللہ کرے آپ اپنے افتخار بھائی کا جملہ بڑا کمال کا تھا یار کیوں بے وقوف بنتے ہو کیوں علی جیسا شیر کسی کو دے رہے ہو علی بھی ہمارے ہیں یاد رکھنا یاد رکھنا علی بھی ہمارے ہیں ابو بکر بھی ہمارے ہیں عثمان بھی ہمارے ہیں عمر بھی ہمارے ہیں معاویہ بھی ہمارے ہیں مصطفیٰ کی ہر نسبت ہماری ہے کیوں کسی کو دیتے ہو کیوں علی کسی کو دیتے ہو علی جیسا شیر خدا جو ایک رکاہ میں پاؤں رکھے دوسری میں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لے کرتے ہیں یہ علی کا ذکر بڑا کرتے ہیں میں نے کہا یار علی کا ذکر اتنا بڑا ہے علی کا ذکر آیا اتنا زیادہ ہے قرآن اٹھاؤ مولا علی حدیث اٹھاؤ مولا علی بخاری اٹھاؤ مولا علی مسلم اٹھاؤ مولا علی ابن ماجہ اٹھاؤ مولا علی نسائی اٹھاؤ مولا علی حدیث اٹھاؤ مولا علی چار یار دیکھو مولا علی پنچ تک پاک دیکھو مولا علی بارہ امام دیکھو مولا علی قرآن دیکھو مولا علی مصطفیٰ کا فرمان دیکھو مولا علی نارہ حیدری 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 لو جی لو جی اب آپ کا حضرت میں حضرت کی جو ہے وہ ذمہ داری لے رہا ہوں اللہ کرے اس مسجد میں ویسے بڑی تاریخی مسجد ہے کیونکہ میرے مرشد کریم آتے رہے ہیں ویسے بڑی تاریخی مسجد ہے شہید ملاد مصطفیٰ آتے رہے ہیں وہ جید علماء اور پھر جس کے اندر علماء احسان اللہ صاحب خود رہبر ہوں رہنما ہوں اتنے بڑے جید علماء جو فنافش شیخ ہوں ویسے تاریخی ہے لیکن آج ہم نے علی علی کر کے رجب کا مہینہ ہے علی علی کر کے آج ہم نے رکم رکم کرنی ہے تاریخ کہ الحمدللہ اصل علی والے ہم ہیں نارہ حیدری نارہ حیدری مدرس عمر ہو آہا پھر علی علی نے عمر بھی کے لئے کہا تھا کہ ہم تو ہم تو عمر کے احسان بھولنے والے نہیں ہیں ہم تو عمر کے احسانوں کو بھولنا نہیں چاہتے ہیں نہ بھولنے والے ہیں الحمدللہ اب دل میں عمر ابو بکر عثمان صحابہ کا پیار رکر بولنے نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدری علی کا نام حاک بلند کر کے لینا مصطفیٰ کی سنت ہے آپ علماء بیٹھے یہ بات علماء کے لیے نہیں یہ آپ کے لیے ہے سلطانی صاحب آپ مشلہ آپ کے پاس تو ویسے دلائل کم بار ہے لیکن دلیل سنیے آپ اٹھا کر مولا علی کا ذکر کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے مقام غدیر خم ہے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ یہ کونسا مقام یا رسول اللہ مقام غدیر خم ممبر لگیا ونہ صحابہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں کالو بلا یا رسول اللہ سب نے کہا یا رسول اللہ ہاں آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں حل انتم تالمون کیا تم جانتے ہو حل انتم تشہدون کیا تم گواہی دوگے کالو بلا سب نے کہا یا رسول اللہ جب سرکان نے ان سے اقرار کروایا اب سرکان نے اپنے بھیر کا سنیوں کے بھیر کا مولا علی کا ہاتھ پکڑا ہاتھ گکڑ کر کہا صحابہ سنو من کنتو مولا ہو فعازا علیم مولا ہو سنو جس کا میں محمد مولا ہو علی بھی اس کے مولا ہے ابھی تلیل دی ہے ہاتھ بلند کر کے علی کا نام لینا مصطفیٰ کی سنت ہے نارا حیدری حیدری حیدر سارے جی باہر والے بھی اور براندے والے بھی لونڈ والے بھی علی کا شکر ہے علی کا شکر ہے کیونکہ حقیدہ ہے کہ علی نہ لچیندہ رجو جنگہ کہنی اوپندے دا اسلو لہو جنگہ کہنی ذکرِ علی بیچ مو جاوہ داوے اوپندہ غلطے یبیو جنگہ کہنی حیدر حیدر اے دکھر دیکھو علی سونڈ ہو علی سونڈ ہو علی کا ذکر ہو علی بھالے ہو اللہ علی ہے اللہ اس وہ علی اس علی جس کا ذکر کر رہے ہیں اس علی کے ساتھ کہ آپ سب کو علی کر دے اللہ آپ کو سلامت رکھے حیدر علماء نہیں لیکن علماء کے ساتھ آئے ہوئے علماء کے ساتھ آئے ہوئے علماء سے گزارش ہے دل میں ہو بغزِ علی اور جنت کا جنون دل میں ہو بغزِ علی اور جنت کا جنون حیدر 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 نبی سے عشق کا دعوی مدر حیدر کیوں نہیں آتے زندہ ہیں ایسے لوگ مر کیوں نہیں جاتے سینے میں ہے بغزِ علی تو پوچھئے اپنی امہ سے اب بوجی کون ہے گھر کیوں نہیں آتے حیدر حیدر ہم باہر ان کے پاس ہے ہم باہر ان کے پاس ہے لیکن صاحب ظاہر ہے بات کے دامن دو جاش نہیں ہے اور جنت کا جنون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَا اسٹائل بھی ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجُ الْنَارِ حیدَرِ نَارِ حیدَرِ نَارِ حیدَرِ جس دل میں شاخِ علفتِ حیدر کھیلی نہیں اس کو کہیں بھی سکون کی دولت ملے نہیں جس دل میں شاخِ علفتِ حیدر کھیلی نہیں اس کو کہیں بھی سکون کی دولت ملی نہیں مجھ کو تو میری ماں نے یہ درس ہے دیا اس زندگی پہ لانت قسمِ علی نہیں نَارِ حیدَرِ نَارِ حیدَرِ 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 نَارِ حیدَرِ تُو بھی کر کے بیٹھے اب ان کے لئے رہا ہے من کی جاگیر پہ ایکان کا پہرا کر دے بہرِ عرفانِ وِلہ اور بھی گہرا کر دے مولا تُو نے ہی بخشی ہے یہ علی کہنے والی زبان جو علی سن نہیں سکتا اسے بہرا کر دے نَارِ حیدَرِ نَارِ حیدَرِ نَارِ حیدَرِ نَارِ حیدَرِ اب سکت پادر ہی ہے آلہ ہے کون کون آلی ہے کون کون زہرہ کے در کا دیکھ سلام اللہ علی ہے کون کون نَارا لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون نَارِ حیدَرِ بہت شکریہ نَارِ حیدَرِ نَارِ حیدَرِ اب آپ اتنا زور لگایا ہے تو آپ کے بھی کچھ ہونا چاہیے نا جی مقام کتنا بلند ہے امام زادوں کا بھرم یہ رکھیں سنی غلام زادوں کا لگا کے نَارِ حیدَر حلال زادوں نے حرام کر دیا جی نا حرام زادوں کا نَارِ حیدَرِ نَارِ حیدَرِ نَارِ حیدَرِ نَارِ حیدَرِ اللہ اس مرکز علم و عرفان کو سلامت رکھے اللہ اس مرکز کو سلامت رکھے جہاں پر سارے رزوی و ذہن بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے بار شکریہ